تو عمر بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی لوگوں کے ساتھ جب سناچنگ کا واقعہ ہوتا ہے یا ڈکوئیٹی کا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ ڈکوئیٹی کا پرچہ نہ کٹا جائے اس کو چوری کے پرچے میں ہی لکھ دیا جائے اور چوری کا پرچہ کٹ دیا جائے تو یہ کیا وجوہ آتا ہے چوری کا بھی کٹ دے تو لوگوں کے ریلیف مل جاتا ہے وہ دوسروازی کا کٹ دے وہ چار سو بیس کلتے ہیں کہ بات تو میں لگا کے چھین کے لے کے چلا گیا وہ گن پوئنٹ یا پھر سنیچنگ یا پھر چوری بھی نہیں نا وہ کرائیم کا ایلیمنٹ انٹری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی نیگلیجنس ہے کسی کو دے دیا ہے باتیں کرتے ہوئے دے دیا ہے تو وہ ایف ای آر پہلے کٹوانا یا درج کروانا یہ ایک مشکل پروسیس ہے پھر جس طرح میرے ریسپیکٹیبل دوست بات کر رہے ہیں کہ جو ایف ای آر ہے دیکھیں بیسکلی کرمینل جسٹس سسٹم چار چیزوں پر بیس کرتا ہے آپ کی پولیس ہے آپ کی جوڈیشری ہے آپ کی پروسیکیوشن ہے پھر آپ کی جیل ہے تو یہ چاروں چیزیں آپس میں انٹرلنک ہیں ان چیزوں کے بعد جا کے مجرم کو سزار ملتی ہے اگر ایک جگہ بھی آپ لیک کر گئے تو وہ بندہ باہرے آتے ہیں میں نے درجنوں ایسے ملزموں کے انٹرویو کیے ہیں جو سو سو مقدمات میں نامزت تھے جیل میں کئی دفعہ جا چکے ہیں واپس آ چکے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے خلاف جو ایویڈنس کا کلیک کرنے کے لئے پروسیس ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا فور اگزمپل میں نے ایک ایف ای آر کروائی ہے میرا موبائل سنیچ ہو گیا یا میرے سے پیسے لے گئے ہیں تو میں نے اس کی رقم اتنی زیادہ لکھ دے نہیں ہے کہ وہ جو بعد میں پھر میں خود ثابت نہیں کر سکو گا پھر میں نے اس کو وقوع اس طرح سے بنانا ہے کہ بعد میں جب تفتیش ہونی ہے تو وہ جگہ ایسی میچ نہیں کر پاتی تو بہت سی جگہ پر لیک کرتے ہیں وہ لوگ کمپلیننٹس جو ایف ای آر لوج کروا ہے ہم یہی سے شروع کریں گے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ایک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ریحان آشمی صاحب ایمکی ایم کے سینئر میمبر ہیں اور صاحب کا اہمینے بھی رہ چکے ہیں یا سلام علیکم جی والے ہو سلام جی پیان صاحب کیسے ہیں آپ خریص ہیں یہ طرح میں لگا شکر ہے یہ جو ہم نے پچھلے دنوں کراچی میں دیکھا چند دن پہلے ایک بڑا ناخوشگوار اور بہت سنگین واقعہ پیش آیا جس میں ایک انجینئر طالب علم کی جان لے لی گئی صرف یہ سناچنگ کے چکر کے اندر اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کراچی تو جس طرح مقتلگاہ بنایا گیا ہے اور آپ کے چینلز کے ذریعے مختلف میڈیا ہاؤسز کے ذریعے جو دکھایا جا رہا ہے وہ تو ایک وہ ہے جو ریکارڈ پر آ جاتی ہے چیزیں مگر بدختمتی یہ ہے کہ وہ تسلسل جاری ہے جس میں نوجوانوں کو جن کی عمر عمومی طور پر اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہے ان کو بے ذردی سے خاتل کر دیا جاتا ہے کیا ہی عجب اتفاق ہے کہ یہ جو نوجوان جن کو شہید کیا جا رہا ہے موبائل سناچنگ کے نام پر یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ زیادہ تر ہائیلی کوالی پائیٹ لڑکے ہیں یہ گول میڈلس ہیں پرس پوزیشن سیکنڈ پوزیشن ہولڈرز ہیں اور ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں پاکستان کے اکنومی میں پاکستان کے پروپیشنل رینہ میں ایک بہت بڑا کردار ممکنہ طور پر کرنے والے نوجوان بن سکتے تھے یہ کیا عجب اتفاق ہے کہ ایسے ہی نوجوانوں کے امواد کی خبریں آ رہی ہیں کیا بائید نہیں یہ بات کہ کیا یہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اور اس کا انٹینٹ ایسا ہو کہ ایسے پڑے لکھے فیوچر پوٹنشل نوجوانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے جو کہ پاکستان کی اکنومی میں پاکستان کی ویل بین کے لیے بڑا کردار ادا کر سکے ہیں آشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اتنی لمبی حکومت ایمکی ایم کی بھی وہاں پر رہی اور ایمکی ایم ہمیشہ دعویٰ کرتی رہی کہ سٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے ایمکی ایم ہمیشہ جو ہے وہ نئے سے نئے قانون سازی اور امپلیمنٹیشن کرواتی ہے تو آج تک اتنی دیر حکومت کرنے کے باوجود بھی کراچی کے اندر سٹریٹ کرائمز کو کیوں نہیں روکا جا سکا میں دوبارہ ارس کروں ایمکی ایم کو ان سٹریٹ کرائمز سے براہراس نقصان ہے اور دوسری بات یہ تھوڑا سا ریکارڈ بھی درست کریں کہ ایمکی ایم کا کون سا حکومت رہا پندرہ سال سے تو پپلز پارٹی متلک الانان حکومت کر رہی ہے اٹھارویں ترمین کی روح سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ صوبے کی بنتی ہے نہیں آج صبح مصطبہ کمال صاحب نے کہا کہ یا تو لوگوں کو بندوکیں پکرا دی جائیں یا پھر ہر شہرہ پر بیریز لگا دی جائیں تو اس طرح سے اگر ان بیانات سے کیا یہ ایسی بدامنی پھیلے گی نہیں زیادہ اور اپنی ناکامی کو تسلیم کرتی ہے تو کراچی والوں نے چھوڑیاں نہیں پہنی بھی ہے کراچی والے اپنے حقوق کے لیے نہیں کیا بندوکیں ہم ذرا یہ بتائیے گا کیا بندوکیں پکرانے سے کوئی زیادہ امن قائم ہو جائے گا آپ کو دفاع کا حق نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی گسے گا تو آپ ہاتھ باندھ کر اس کو ویلکم کریں گے لیکن ٹارگٹ کلنک کے واقعات بھی تو ایمکیم سے شروع ہوئے نا ایمکیم کے دور سے ہی نہیں یہ تو آپ اقزام لگا رہے ہیں نا نہیں نہیں میں ایک بات ہم بھیڑ بکریاں ہیں آپ میری بات کو ریسپونڈ کرنے تھے نا آپ نے جو بات کہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکول سٹیزن نہیں ہیں پاکستان کے پاکستان کے کسی بھی خطے میں لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے اسلحہ کا حق استعمال کرنے کا حق حاصل ہے اور کراچی والوں کو اسلحہ کا استعمال کرنا اپنے دفاع کے لیے حق حاصل نہیں ہے تو یہ متاثبانہ طرز عمل ہے حکومت کی اولین سبیداری ہے کہ امن و امان کا قیام عمل میں لے کر آئے اور اگر نہیں کر پاری تو رینجرز کو متحرک کریں رینجرز کو اختیارات کی نوٹیفیکیشن دیں ہم ریکارڈ پر لے کر آتے رہے ہیں کہ جتنے ٹارگٹ کلنگ میں ایمکیم کے کارکنان پارلیمنٹیرینز امن ایم پی ایس شہید ہو چکے ہیں شاید ہی کسی جماعت کے ساتھ ایسا ہوا ہو آج بھی ہماری گریوینز ہیں کہ ایمکیم کے ساتھ جو کچھ ہوا استحصال ہوا جو ٹارگٹ کلنگ میں ہمارے کارکنان ختل ہوئے تو آج تو امن و امان ہے اور خاص طور پر ایمکیم کی کاوشوں سے اور ایمکیم کے ایمکیم کی کاوشوں سے آج امن و امان ہے کراچی میں جو رینجرز کے ذریعہ آپریشن شروع ہوا اس کا کنکلوجن آ جانا تھا جو آ گیا تھا اور اب رینجرز کے انوالمنٹ کی دوبارہ ضرورت ہے ہم آپ کے چینل کے دبستر سے مطالبہ کرتے ہیں جی جی کہ فوری طور پر یا تو ہے رینجرز کے نوٹیفائی کیا جائے اور رینجرز کو اختیارات دیا جائے اور چیف آف آرمی سٹاف اس کو براہ راست کو اس کو مانیٹر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز یہ بھی بتا دیجئے کہ ایمکیم کے دور میں ایسے کون سے ایک دامات اٹھائے گئے جس سے سٹریٹ کرائمز کی روکتہم میں مدد آسل ہو اول تو یہ کہ ایمکیم کے پاس کبھی بھی ایسا وہ اختیار نہیں رہا ہاں ایک وقت تھا جب ایمکیم کے پاس منسٹری آف انٹیریئر تھی صوبائی طور پر تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو میر کراچی ایمکیم کے رہ چکے ہیں جی جی اور اس میں جلی تو آپ کو لائیو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو انیلائز کریں سی پیل سی کا ڈیٹا نکالیں ایمکیم کے پاس جو تین چار سال منسٹری تھی اس میں ڈیٹا دیکھ لیں اور اس کے بعد جو حشر ہوتا رہا کراچی کا اس کو ڈیٹا دیکھ لیں کیونکہ ہم تو اول کرتے نا کراچی میں آمن ہوگا تو ہماری سیاست ہوگی ہماری سیاست اسی وقت ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی شویف صاحب میں ایک تفسرہ کرنا چاہوں گا لوئرز بھی بیٹھے ہیں یورسیل فارا لوئر ایک پرسن جو اسلے کے ساتھ ہے پری ڈیٹرمند مائنڈ سے یعنی کہ وہ پری ڈیٹرمند مائنڈ سے بیٹھا جی میں نے یہ وقوع کرنا اور ایک پرسن ہے جس نے صرف اپنے پاس حفاظت کے لئے رکھا ہوا ہے نکالے اور اس کو ریٹیلیٹ کرے یہ بھی ایک سیچویشن ہے فل فلیچ کرمینال لوئرز بھی بیٹھے ہیں کرائم ریپورٹر بھی بیٹھے ہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا گھنس are not the solution ٹھیک ہے آپ لوگوں میں اویرنس بلکل یہ تو گرمنٹ کا کام ہے ہر مندے کو کام ہے ایسے جرائم ہر مندے کو بندوق پکڑا دیں گے تو بس پھر جس طرح کہتے ہیں جب آپ گرمنٹ جو ہے وہ سٹیٹ جب عوام کے پیسوں سے عوام کے ٹیک سے اتنے اتنے بڑے پروجیکٹس سیف سیٹی جیسے پروجیکٹس لگاتی ہے اتنی اتنی بڑی ٹاسک فورسز کا آغاز کرتی ہے جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا مشرف صاحب کے دور سے ہم نے دیکھا سٹریٹ کرائمز جو جس طرح سے بڑے اور پھر اس کے لیے پہلے محافظ مطارف کرائے گے پھر اب ڈالفن فورس مطارف کرائے گی سپیشل ٹاسک فورسز بھی سی آئی ایجیسی ایجنسی بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایسے جرائم کی روک تھام ممکن نہیں ہو پاری